براہ راست مینارہ پاکستان جلسہ گاہ جہاں پر اس وقت کھچا کھچ لوگ بھرے ہوئے مینارہ پاکستان اور اب بھی لوگ جوگ در جوگ اس وقت اس جلسہ گاہ کی جانب گامزن ہیں اسی راستے میں کھڑے ہیں ہمارے نمائندے خصوصی حسن رضا بہت بہت شکریہ حسن رضا بتائیے گا کہ کیا میں پیچھے آپ کے دیکھ رہا ہندے نگاہ لوگ جس میں خواتین بڑی تعداد میں ہیں فیملیز ہیں یہ بڑی تعداد میں اس وقت جلسہ گاہ میں داخل ہو رہی ہیں اور یہ سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ اس میں لیڈیز بہت ہیں اور خواتین اور فیملیز جو ہیں یہ مجھے مسلسل نظر آ رہی ہیں آپ کے پوشت پر بالکل کامرہ صاحب آپ نے دوسر فرمایا ہمیشہ سے یہی سیچوشل دیکھنے کو نظر نہیں آتی کہ خواتین یہاں پر جو ہیں وہ جلسوں میں شرکت کریں لیکن آج مینارہ پاکستان کے طریقہ انصاب میں ہونے والے جلسے میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پر فیملیاں بہت زیادہ شرکت کرتی دکھائی دے رہی ہیں اگر دیکھا جائے تو کافی دور تک جو ہے وہ راستے بلوک کر دئیے گئے تھے لیکن اس کے باوجود بھی عوام جس طرح جوکدار جوک جو ہے یہاں پر آج اس مینارہ پاکستان میں ہونے والے جلسے میں شرکت کرتی دکھائی دے رہی ہے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ سابق پرائیمیسر مران خان کی جو فین فالنگ ہے بہت برتی دکھائی دے رہی ہے بہت سارے جلسے میں ہم نے دیکھا کہ اتنی عوام یہاں پر اس جلسے میں شرکت نہیں کر رہی تھی لیکن آج خاندان کے خاندان فیملیاں بچے جوان بزرگ عورتیں یہاں پر پہنچی ہیں اور ان کا صرف یہ میں نے کئی لوگوں سے بات کیوں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے جو ہے قائد عمران خان کا خطاب سننے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں بہت سارے کچھ افراد میں ہیں اسلام علیکم میں اپنے ملک کی خاطر آئی ہوں میں وہ بندی ہوں جو بزار میں نہیں جاتی فرس ٹائم جلسے پہ آئی ہوں اس ملک کے لیے کہ اب اور بے وکوف نہیں بننا اور ایک پیغام دینے آئی ہوں اوورسیز کو کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جہانگی ترین جیسے بنحوس لیکن یہ بتائی ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہیں جی میری بھابی شیخ اپرا سے آئی ہے میری بیٹیا میری پوری فیملی آئی ہے اور میں چاہتی ہوں آپ لوگ اور امران خان کی اوورسیز والوں مدد کرو یہ بھی خواتین ہیں اور بہت ساری اور بھی ایسی خواتین ہیں جو یہاں پر جوک دا جوڑ شرکت کرتی دکھائی دے رہی ہیں ایک لمبی کتار لگی ہوئی ہے یہاں پر بہت ساری ہیں جو خاص طور پر تیاری کے ساتھ آئی ہیں صرف لاہور سے ہی نہیں بلکہ میاں والی قصور شیخ اپورہ اکارہ فیصلہ باز ساہی وال دیگر اضلاح سے بھی یہاں پر جوہاں وہ افراد پہنچتے دکھائی دے رہے ہیں ہم بات کرتے ہیں یہاں پر آپ کیا کرنے آئے ہیں سر پہل کچھ شاید کو اپنا منظور امپورٹیڈ اکوما یہاں پر کچھ خواتین ہے اس طرح آپ یہاں پر کیا کرنے آئی ہیں امران خان کے لیے آیا ہے آپ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں اب بتانے کے لیے آئے ہیں یہ چیری بلاؤسم کو کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہے یہ نام یہ جو یوت بھی ہے کان صاحب یہاں پر بہت زیادہ یوت بھی دکھائی دے رہی ہے اور صرف یہ ہے دیکھنے کو ملتے ہیں اب یہاں پر کیا کرنے آئی ہیں مران خان سے ملنے آئی تھے یہ بات یہاں اصنم صاحب کے ساتھ میاں امجد اکبال صاحب ماری ٹیم اب دیکھ سکتے ہیں کان صاحب یہاں پر بھی پیچھے ایک دروازہ لگایا گیا تھا اس کے پیچھے تک جو ہے وہ راستے بند کر دئیے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو اندر منار پاکستان کے اندر افراد ہیں وہ ابھی پنڈال تک نہیں پہنچ سکے لیکن اس کے ساتھ باہر بھی تقریباً یہ کہا جا سکتا ہے کہ پانچ سے آٹھ ہزار کے قریب عوام ابھی باہر ہے جس نے بھی پنڈال آنا ہے تقریباً پچاس ہزار کرسیاں لگانے کا دعویٰ کیا گیا تھا وہ تو مکمل طور پر جو ہے وہ فل ہو چکی ہے اس کے ساتھ یہ جو راستہ ہے اگر میں دکھاؤں کہ یہاں پہ جو راستہ بنایا گیا تھا یہ جو راستہ ہے یہ بھی مکمل طور پر بند کر دی